اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھیں پاکستان ٹیور چینل اور دوستو آج میں آپ کو پینلزیر انکرن سپورٹ پروگرام کے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں ایک نیو خوش خبری آ چکی ہے اب آپ نے گھر بیٹھے کس طرح اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ کو رقم ملے گی اور کون کون سے لوگ اس میں اہل ہیں اور جون سے لوگ نا اہل ہیں وہ دوبارہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے لیکن دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی نیو اپڈیٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے تو چلیئے دوستو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ احساس پروگرام کی ویب سائٹ ہے جو پچھلی حکومت نے لانچ کی تھی اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ پروگرام رکھے گئے تھے خاص طور پر گریپوں کے لیے تاکہ وہ اس جگہ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اپنی رقم حاصل کر سکیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے وہ کرزہ لینا چاہتے ہیں سکولرشپ لینا چاہتے ہیں احساس آمدن کا پروگرام تھا احساس نشو نما تھا اسی طرح بہت سارے پروگرام تھے جو پچھلی حکومت نے سٹارٹ کیے تھے اسی پروگرام کو سٹارٹ رکھتے ہوئے اس نئی حکومت نے بھی جو ہے یہی ارادہ کیا ہے کہ اس پروگرام کو نہ تو بند کیا جائے گا بلکہ اس میں مزید توسیح کی جائے گی اور جن کو پہلے پیسے کم ملتے تھے اب ان کو پیسے زیادہ دیے جائیں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں ان کا گزارہ ہو سکے یہ ویب سائٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے اوپر ہر چیز موجود ہے اور اس کے بعد دوسری ویب سائٹ یہ ہے جہاں سے آپ اپلائی کرتے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بی ای ایس پی کا لوگو لگ چکا ہے پہلے احساس کفالت کا یہاں پہ لوگو لگا ہوتا تھا آپ گورنمنٹ نے چینج کر دیا ہے کیونکہ اس پروگرام کا جو نام ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اب احساس کفالت سے اس کو ایس بی انکم سپورٹ پروگرام میں کروٹ کر دیا گیا ہے یہاں سے آپ اپنا فارم جو ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اپنا اپلائی کرنا ہے تب بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ یہاں پہ اپنا سالہ فیل کر کے اس کو اونلائن بھی اپنا جو فارم ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ فارم فیل کریں اور یہاں سے جمع کروائیں کا بٹن کو کلیک کریں گے تو آپ کی اونلائن شکایت جو ہے وہاں پہ حکومت کو چلی جائے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو بھی انہی پیسے آپ کو میرے یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے اسی طرح میں آپ کو ان کا ٹویٹر جو پیج ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ بی آئی ایس پی کا پیج ٹویٹر آپ کے سامنے ہے پی نظیر انکم سپور پرگرام کا انقلابی اقدام وفاقی وزیر چیئر پرسن سازیہ مری کا نکال لے گئے ساڑھے آٹھ لاکھ افراد کو دوبارہ پرگرام میں شامل کرنے پر گور دوستو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جن لوگوں جن ساڑھے آٹھ لاکھ افراد کو اس پرگرام سے نکال دیا گیا تھا اب اس حکومہ نے ان کو واپس شامل کرنے کا جو ہے وہ پرگرام بنا لیا ہے اور بلکہ اس سے زیادہ اب نئے لوگوں کو بھی مزید اس میں شامل کیا جائے گا جیسا کہ فیلس بک پیج پہ میں آپ کو مرسازیہ کی جو ہے گفتگو وہ سنا جاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو چک کریں بینصیر انکم سپور پرگرام سے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ نکالے گئے اور اس کی مختلف وجوہات بتائے گئیں مثلاً اگر آپ نے غیر ملکی سفر کیا ہے آپ نے ارجنٹ بیسس پہ نائی سی کارڈ بنایا ہے یا پاسپورٹ بنایا ہے یا آپ کے نام پر گاڑی کی ریجسٹریشن ہے اور یا پھر ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ ایک سطح سے اوپر چلا گیا ہے یہ وہ وجوہات بنی جس کی بنا پر اتنے سارے لوگ بھی نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے نکالے گئے ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم ان کیسز کو دوبارہ کھولیں گے اور آپ لوگوں سے ہم وہ انفرمیشن حاصل کریں گے اس کی تصدیق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ اس پرگرام میں شامل کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایٹ ون سیون ون کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجے اگر آپ ان ساڑھے آٹھ لاکھ بینیفیشریز میں شامل ہیں جن لوگوں کو پروگرام سے نکالا گیا یا جن لوگوں کو جو اب سروے ہوا ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا انہی وجوہات کی بنا پر ان کو شامل کرنے پر غور کیا جائے گا اور اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا جی ہاں دوستو آپ نے شادیہ مری صاحب کا جو بیان ہے وہ سن لیا ہے اب آپ کو انہوں نے صاحب صاحب بتا دیا کہ آپ دوبارہ اس پروگرام میں جو ہے وہ اہل ہو سکتے ہیں لیکن ضروری آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پاس دوستو آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا بہت ضروری ہے ہونا اس کے ساتھ بے فارم آپ نے لازمی بنوا لینا ہے تاکہ آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہونی چاہئے کسی ایک بھی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہئے یہ نہ کہ آپ کا ایک بھی جو کاغذ ہے وہ مس ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو پیسے نہ مل سکیں تو جلدی کیجئے آپ ابھی جا کے اپنا شناختی کا رینیو کروائیں جن کا کارڈ نہیں بنا ہوا وہ کارڈ بنوائیں اور اپنے بے فارم اور جو بھی اس سے متعلق جو بھی آپ کو کاغذہ ریکوائیڈ ہیں آپ فوری جو ہیں ان کو اپنے پاس حاضر کریں ان کو بنوا کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ فوری اپلائی کر کے اپنے پیسے حاصل کر سکیں اور امیر یہ ہی ہے کہ پچیس ہزار تک جو ہے اب پیسے جو وہ ہر ایک کو ملا کریں گے کیونکہ یہ حکومت کوشی کر رہی ہے سے زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پیسے جو ہیں گریب لوگوں کو دیے جائیں اور آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ میں ویڈیو بنا کے لے کے آتا رہتا ہوں آپ نے اس پہ میسیز ایٹ ون سیون ون پہ ہی میسیز کرنا ہے آپ نے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے ابھی فیلحال آپ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں جن کے پاس شناکٹی گار بنا ہوئے لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا ہوئے وہ رینو کروالے جلدی سے اور کوشی کریں اپنے پورے خامدان جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ان ساروں کا شناکٹی گار بننے والا ہے تو وہ سارے اپنے شناکٹی گار بنوالے اپنے بے فرم بنوالے اور پھر ہی آپ کو یہ پیسے مل سکتے ہیں ورنہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر دوستو یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان تمام دوستوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے جو اس پروگرام سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اب آپ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ